پاکڑ چناؤ کی تیاریوں کو لے کر ڈی سی کلدیپ چودری اور اسپی راجیب رنجن سنگھ نے سہیوک تروپ سے پریس وارتہ کی اس طوران ڈی سی چودری نے بتایا کہ چناؤ کی ساری تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں سبھی کوشانگ کے سہیوک سے چناؤ کی تیاری پوری ہو چکی ہے ظلوں میں 19 دسمبر کو مہشپور علیٹی پڑھا ودھان صبح میں صبح 7 بجے سے اپراہان 3 بجے تک اور پاکڑ ودھان صبح 7 بجے سے سندیا 5 بجے تک چناؤ کرائے جائیں گے ظلہ بھر میں شانتی پور نے چناؤ کو پریشاسن سجگ ہے انہوں نے بتایا کہ ظلے کے 1014 بوتھوں پر متان ہوگا ان بوتھوں میں سے دنکا کے گوپی کاندر پرکھرن کے 40 اور صاحب گنج کے بڑھروا کے 161 بوتھ شامل ہیں انہوں نے بتایا کہ چناؤ کو لے کر آدش آچار سنیتہ کا شد پرتیشت پالن کروایا گیا وہیں ایس پی نے کہا کہ چناؤ میں سرکشہ کے پکتہ انتظام کیے گئے ہیں چناؤ کے دن ظلے کا بوجر سیل رہے گا اور سبھی بوتھوں پر پولیس کے جوان اور سرشتر بل کے جوان موجود رہیں گے انہوں نے کہا کہ ظلے کے سمیدن شیلتی سمیدن شیل بوتھوں پر وشیس چوک سی رہے گی ڈسپیچ ساری بوتھ کا سبھی گاڑیوں کا بجار سمیدی سے کیا جائے گا اس کے لیے جو آوشک واہن ہیں سیکٹر پدادی کاری مائکرو آپجرورز اور FST assistive teams ساتھ میں جو سبھی ایک ہزار چودے بوتھوں کے لیے جو مدان دل چار کے سنکھیا میں پیتہ سین پدادی کاری پیون پی ٹو پی ٹری کے لیے جو واہن ہیں وہ آگے ہیں پریابت ماترہ میں واہنوں کو ٹیگن کر لیا گیا ہے ڈسپیچ سنٹر کی ساری تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں